اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ساتھی آپ کی اپنی میسیس خان اور آج ہم دوستو بات کریں گے اپنے اس چینل پر اپنے اس ویڈیو میں بچوں کے زدی اور چرچڑے پن کی وجوہات بچوں کے زدی اور چرچڑے پن کی وجوہات کے بارے میں آج جتنی بھی ہم باتیں کریں گے امید کرتی ہوں کہ تمام والدین کے لیے وہ تمام باتیں قابل عمل ہوں گی قابل غور ہوں گی کیونکہ میں نے یہ بات ہمیشہ ہی دیکھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں خاصے حساس ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت بہت ہی عالی بہت ہی اچھی ہو جو کہ آگے جا کے ان کے بچوں کے اچھے مستقبل کی زامن ہو تو اس کے سلسلے میں ماباب اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے تو دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ہی کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا ویڈیو آپ کے پاس فوراً موجود ہو اور آپ کی رہنمائی کے لیے بہترین ثابت ہو تو سب سے پہلے بچوں کے زدی اور چرچڑے پن کی وجوہات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بچوں کے زدی اور چرچڑے پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے خاص طور پر جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے بچوں کے ساتھ مہلے پڑھو اس کی لوگوں کے بچوں کے ساتھ یا آپس میں ہی اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے سے موازنہ کرتے ہیں اس کی کام کاج کو اس کے پڑھنے لکھنے کو یا اس کے کردار کو یا اس کے بات کرنے کے انداز کو تو وہ بچہ ایک حد تک اس بات کو تو برداش کرتا ہے لیکن ایسا ایسا اس کے اندر زد اور غصہ اور چرچڑے پن پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک احساس کمتری کے شکاری بن جاتا ہے اور اس کے اندر احساس کمتری اس حد تک نمائے ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ بات بات پر زد کرنا گصہ کرنا اور اپنی بات منوانے کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسری بات جو کہ بچوں کے زدی یا چرچڑے پن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی باتوں کو نظر انداز کریں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے لیے ہماری جو بھی اہمیت ہے وہ ہم سے توجہ نہیں لے پاتا وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے کچھ کہے اپنی بات منوائے لیکن ہم اپنے گھر کے کاموں یا اپنی جوب یا لوگوں کے سامنے اس کو نکلیک کرتے ہیں اس کی باتوں کو توجہ نہیں دیتے اور اس طرح وہ ایک وقتی طور پر تو خاموشی اختیار کرتا ہے لیکن وہی جذبات کا جو گصہ ہے وہ اس کو زدے اور چڑچڑے پن میں چڑچڑے پن کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوستو خاص طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر والدین میں سے کسی کی عادت ہے چڑنے کی زد کرنے کی یا اپنی بات کو زبردستی منوانے کی تو پھر آپ کے بچوں نے یہ وراثتی طور پر موروسی طور پر لازمی زدی یا چڑچڑے پن کی عادت آئی کی تو کوشش کیجئے کہ والدین اپنی تمام تر زد اور چڑچڑا پن یا گصہ بچوں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کریں بچوں پر تشدد نہ کریں ہلکی پھلکی ڈانٹ یا ایک عادت حب پر تو بچوں کی تربیت کے لیے یا ان کے کسی بھی غلط کام کو روپنے کے لیے تو کسی حد تک مناسب ہے لیکن بچوں کے ساتھ بہت زیادہ بہیمانہ تشدد یا مستقل کی مارپیٹ یا ان کو بات بات پر روپ ٹوپ ان کو زدی اور چڑچڑا ضرور بنا دیتی ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے زدی اور چڑچڑے پن کی وجودہات میں سب سے اہم کردار آج کل جو عادت کر رہا ہے وہ ہے میڈیا ہم اپنے بچوں کو مصروف کرنے کے لیے بات بات میں ہاتھ میں موبائل فون یا ویڈیو گیمز پکڑا دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام آسانی سے کر سکیں ہم اپنے دوستوں سے پاتچیت کر سکیں ہم کہیں آنے جانے کا کام کر سکیں یا اپنی جوب یا اپنے گھر کے کام اور اس چکر میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کو ایک کارٹون کے حوالے کر دیتے ہیں بچہ وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے جو سیکھتا ہے اور آج کل کے آنے والے تمام تر کارٹونز میں بہت زیادہ ایکریشن دکھائی جاتی ہے بہت زیادہ غصہ اور چیزوں کی توڑ مار دھار دکھا جاتی ہے جو کہ بچہ نفسیاتی طور پر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ اگر اس کی بات کو نہ مانا جائے تو کس طرح وہ چیزوں کو توڑ کھوڑ کر کے یا غصہ دکھا کر یا کسی کو مار پیٹ کے اپنی بات کو کس طرح منوا سکتا ہے تو یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے آج کل چڑ چڑے اور خود سر ہوتے جا رہے ہیں اور زدی ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات چونکہ بہت اہمیت رکھتے یا پیٹنے کا کام نہ کریں اگر بچے نے کوئی گلدی کر بھی دی ہے تو ہم اسے اکیلے میں سمجھائیں گے اس کے لئے زیادہ مناظب ہے نہ کہ ہم گھر میں آئے مہمانوں کے سامنے یا خود کہیں گئے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے سامنے محلے پڑھو اس کے بچے کے سامنے یا اس کے دوستوں کے سامنے اسے ڈانٹے اس سے اس کی عزت نفس مجرور ہوگی اور وہ زدی اور چڑ چڑا ضرور ہو جائے گا تو کوشش کیجئے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ ٹیل کرنے کے اور اگر وہ کسی وقت زد کر رہا ہے تو آپ اس کی زد خاموشی سے مان لیں کیونکہ سات سال تک حضرت علی مولا کا حکم ہے کہ بچوں کے دوست بن جاؤ اور ان کی ہر بات مان لیں تو آپ ان کی ہر جائز بات کو مانیے اور جو نجائز بات ہے اس کو پیار سے منع کیجئے اس انداز سے کہ اس کو برا بھی نہ لگے بلکہ اس کے آلٹرنیٹ آپ کو اور چیز اس کو دے دیں جس کی وہ زد کر رہا ہے اس کے مطبادل کو ایسا انتظام کر کے دیں جس سے آپ کا بچہ ساتسفائی ہو سکے تو امید کرتے ہوں دوستو کہ میری یہ کچھ ٹپس اور کچھ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کے بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گی کارگر ثابت ہوں گی اور امید کرتے ہیں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنے بہت خیال رکھے گا دعاوانے آد رکھے گا موسیقی